بسم اللہ الرحمن الرحیم کائنات کی ہر چیز بنی ہوئی ہے بنانے والے اللہ پاک ہے اور جو چیز بنی ہے اس سے کچھ نہیں بنتا بنانے والے اللہ پاک ہے بنی میں سے کچھ نہیں بنتا بنانے والے سے بنتا ہے خدرت سے بنایا ہے آسمانوں کو زمینوں کو سورج چاند چٹارے دریان ادین آلے انسان آدم علیہ السلام تھیلے کے آئیشٹر قیامت تک کتنے پیدا ہوں گے اپنی خدرت سے پیدا کیا شیوٹی سے لے کے جبرائیل علیہ السلام تک اللہ نے پیدا کیا اللہ نے بنایا اور اس ساری مکلوخ ہیں اس کے خالق اللہ پاک ہے اور خدرت سے بنی ہے اور ہر وقت خدرت کے ماتحد بھی ہے یہ نہیں کہ بنت کے خدرت سے باہر ہو گئی خدرت سے بنی اور خدرت کے ماتحد جتنی بھی مخلوقات ہیں جہاں تک انسان کی نظر جاتی ہے وہ تو بہت تھوڑا ہے وہ تو بہت تھوڑی مخلوق ہے جہاں تک انسان کی نظر پہنچتی ہے اس سے بہت زیادہ بڑی بڑی مخلوقات ہیں جہاں انسان پہنچ بھی نہیں سکتا یہ سب کساب اللہ رب العزت کی موتاج ہے اور جتنے انسان ہے دنیا میں یہ بھی اللہ کے مزاد ہے یہ ایسی اچھلکوت کرتے ہیں تو اللہ نے چھوڑا بات ہو اچھلکوت کر رہے ہیں جتنے رسی کھیچ لے گئے تو چھٹی تم بھی چھوڑی باتیں کرتے ہیں یہ کر دوں گا وہ کر دوں گا یہ بنا لوں گا وہ بنا لوں گا لن بھی لن بھی پلاننگ یہ پتہ ہی نہیں کہ اللہ کے حکم سے ہو رہا ہے کیونکہ اللہ بھی ہے تو نظر نہیں آتے اور جو نظر آتا ہے مصمت آج ہے اس سے کچھ ہوتا ہی نہیں یہ جنہی بھی مخلوق ہے ہر مخلوق میں جو صفت ہے ہر مخلوق کی جو بھی صفت ہے پانی کی آگ کی ہوا کی مٹی کی سونے کی چاندی کی کھیت کی زمین کی کھانے کی کھانے کی یہ صفت اس کی اپنی نہیں ہے یہ تو اللہ پاک نے رکھی ہے جب چاہے چین لے کھانے میں اب کھانے میں بھوک کی مٹے گی جو صفت ہے تو کھانے میں تھوڑا ہے ہم تب میں کھانا کھا بھوک مٹ جائی کھانا کھا بھوک مٹ جائی بھوک مٹانے کی صفت اس میں اللہ نکال دے گا تو سارے کھاتے ہی رہے کھاتے ہی رہے کھاتے رہے بھوک نہیں مٹے گی جو الوقر بیماری ہے بیماری کا نام ہے ساری کائنات کو توڑنے کیلئی بنایا ہے خطر کرنے کیلئی خدرت سے بنایا خدرت سے توڑ بھی دیں گے یہ کوئی جب باقی نہیں رہے گی پیشت انسان کے موت تو دیں گے لیکن یہ ختم نہیں ہوگا کبھی بھی دنیا میں آیا ہے پیشت انسان کے تو مرے گا تو یہ بھی لیکن اب یہ ختم نہیں ہوگا یہ باقی رہے گا باقی سب ختم ہو جائے جس کے پیچے بھاگ رہے گا دنیا یہ ایک بھی باقی نہیں رہے گی اللہ پاک کیا تو موت دے کے چھین لے گے موت دے دی چھٹی مر گیا خوص مر گیا تو مر گیا کہاں گئے مالے پلازے کہاں گئے فیکٹریاں کہاں گئی عوضے کہاں گئے مدارش چھوڑا کہاں گئی تو مرنے کے بعد تو خیال بھی نہیں آئے گا مرنے کے بعد تو مرنے کے بعد کو جہان کھولے گا سامنے تو یہ تو بھولی جائے گا سب مرتے ہی یہ سب غیر اور جو غیر ہیں وہ سب مشاہدے میں ابھی تو سنتے ہیں نا یقین میں ہے کہ موت کا فرشتہ ہے تو دیکھا تو نہیں ہے نا دیکھے گا تو وہ جو مرے گا تو وہ جب دیکھ لے گا تو یا تو خوش ہو جائے گا یہ ہوایہ اڑ جائیں گی جو اللہ والا ہوگا ایمان والا ہوگا عمال والا ہوگا فرشتہ کو دیکھ کی خوش ہو جائے گا ایسے خوبصورت چہرے والے نورانی پرشتے روح نکال لے آ رہے ہیں استقبال ہو رہا ہے روح نکال لیں گے روح کی نکل لیں گے بڑی تکلیف ہے روح جب نکلتی ہے نا بہت تکلیف ہوتی ہے سو تلواروں سے اگر کسی کو کٹا جائے جتنی تکلیف ہوتی ہے اتنی روح نکلنے میں ہوتی ہے لیکن اللہ والا کی روح ایسے نکلے گی جیسے آٹے میں سے پال لکھ جائے گا اس ساری اس ساری لذت بھول جائے گا استقبال ہوگا اس کی روح کا گلدستے لائیں گے گلدستے روح کو لے کے جائیں گے اللہ کی دربار میں اور جو اللہ کو ناراض کیا ہے اللہ کا انکار کیا ہے اللہ کے ساتھ شرک کیا ہے خدا نہ خواستہ اگر اسی پہ مر گیا تو اس فرشتے کی شکل دیکھ کر ساری دنیا کی عیاشیوں کو بھول جائے گا صرف شکل دیکھ کر آگے کی مندلہ تو بہت ہے ساری مخلوق ہے مخلوق کا مطلب ہی چھوٹا ہے چھوٹا ہونے کے لئے مخلوق کہنا کافی ہے اللہ نے پیدا کیا ہے اپنی قدرت سے پیدا کیا ہے آسمانوں کو اللہ نے سبھالا ہوا اللہ نے تھاما ہوا ہے یہ نشانیاں ہیں ایسی اللہ پاک نظر تو نہیں آتے نہ غیب ہمیں نظر آتا ہے نظر کی کوئی چیز طرح نہیں آتی نہ قبر نہ حشر نہ جنت نہ دوزاک نہ فرشتے اسی پہ تو ایمان لانا ہے تو ایمان کا یہ حال ہے کہ شاید ہی یاد آتا ہو کبھی کہ جنت بھی ہے دوزاک بھی ہے قبر بھی ہے پلسرات بھی ہے اشر کے میدان بھی ہے ایسا منہمی ہو جاتے ہیں دنیا کی چیزوں میں ادھر خیال بھی نہیں جاتا اتنی بڑی حقیقت اور خیال نہیں جاتا اور اتنا بڑا دھوکہ ہر وقت خیال پر ہونا دنیا دھوکہ اللہ نے خود کہا دھوکہ دھوکے کی جگہ ہے تو دل و دماغ میں رچی بسی ہوئی ہے اس لیے کہ نظر آ رہی ہے ایسی رچ گئی بس گئی تو اس کا رچنا بس نہیں آنکھوں دل دماغ میں یہی نقصان کی بات ہے کیونکہ یہ رچی بسی بھی ہوگی جب اندر مطلب ہر وقت اسی کا خیال اسی کو بنانا اسی میں چلنا ایسی کو سمال سب اسی کے چکر اٹھے تو یہی خیال سوے تو یہی خیال اکثریت کا تو یہی خیال ہے باقی اللہ والے لوگ بھی بہت ہیں ماشاءاللہ ان کو دنیا بھلی نہیں لگتی اس کو گزارے ہی کی جگہ سمجھتے ہیں گزارے کی جگہ دنیا بڑی بھلی معلوم ہوتی ہے نا بہت اچھی یہ ساری وجہ اس لیے ہے کہ جس مقصد کے لیے جس محنت کے لیے اللہ بھاگ نے ہمیں بھیجاتا اس پر جہڑے ہوئے ہیں یہ ایسے نہیں آگی دنیا اندر چھوڑ تو جائے گی اپنی اپنی موت پر سب کی دنیا کی لذتوں کو توڑوے والی چیز ہے کہ موت کو یاد کرو یاد رکھا کرو یہ لذتوں کو توڑ جائے گی ابھی تو آدمی مر جاتا ہے اس کو گندے پہ اٹھا کے پہ لے آتا ہے دفرانے پہ آتا ہے قبرستان میں بھی اتار دیتے ہیں اور خوب حسی مزاق بات چیزیں بات چیز ہو رہی ہے دنیا کی قبرستان میں اس وقت بھی خیال نہیں آتا ہے کہ اپنی باری بھی ہے اتنا رجد یہ بس گئی اندر اس کی اصل وجہ کیا ہوئی جو کیونکہ انسان ہی ہے یہ جتنے انسان ہیں یہ باقی رہیں گے باقی تو سب ختم ہو جائے گا تو انسان ہمیشہ رہے گا اب یہ کبھی ختم نہیں ہوگا ہاں اس جہان سے وہ جہان میں مندقل ہو جائے گا جس کو آخرت کہتے ہیں ہر ایک کو اس طرف جانا ہے یہ ایسی بات نہیں ہے کہ اس کو سن لیا جائے اور سن کے اس کو پھر بھول جائے یہ تو ایسی بات ہے کہ ہر وقت ہر آن ہر گڑی سامنے ہو یہ ایسی بات ہے سامنے ہو ہر وقت کہ انسان ہے اتنی چیزوں جلو تو کہا نا دھوکا دھوکا کیا ہے یہی دھوکا ہے کہ یہ دنیا کی چیزیں اس کو بھولا دیتی ہیں یہی تو دھوکا ہے اور کہا دھوکا ہے اور اس کو بھولانے میں جو مددگار ہے وہ شیطان اور نفس ہے آخرت کو اس کو بھولو یہی اصال ہے جو دنیا میں نظر آ رہا ہے تو اب یہ انسان اب جب تک یہ اپنی زندگی کا مقصد اپنے پیدا ہونے کا مقصد دنیا میں بھیجی جانے کا مقصد جب تک یہ سامنے نہیں ہوگا کہ اللہ نے انسان کو کیوں پیدا کیا کیا مقصد تھا وہ اللہ نے بتایا ہے پیدا کرنے کا کیا مقصد ہے اب ہر انسان کے سامنے یہ بات ہونی چاہیے جتنے بھی انسان ہے کہ اللہ نے انسان کو کیوں پیدا کیا اللہ نے جب قرآن بتایا ہے اس کی پیدائش اس کی خلقیت اس کی خلقیت متعین ہے تیشدہ چیز ہے کہ اللہ نے بتایا کہ میں یہ پیدا کر رہا ہوں اپنا خلیفہ پیدا کر رہا ہوں زمین پر یہ تیشدہ چیز ہے لیکن پتا ہے یہ خلیفہ ہے اس کا دنیا میں بھیجے جانے کا مقصد بھی متعین ہے یہ اللہ نے بتایا کہ یہ مقصد ہے بھیجنے کا اس کی خلقیت متعین اس کا دنیا میں بھیجے جانے کا مقصد متعین اور اس کی محنت بھی متعین ہے کس لیے محنت ہے دنیا میں پیدائش اس کی جب پیدا کیا تو اللہ نے فرم ہے اب زمین پر اپنا خلیفہ بھیج رہا اپنا خلیفہ پیدا کر رہا زمین پر نائب اللہ کا نائب اس پوری کائنات کے خالق اور مالک کا نائب کسی بڑے عوضے دار کا نائب بن جاتا ہے بڑا خوش ہوتا ہے کسی عوضے بڑے عوضے والے کا نائب بن جاتا ہے بڑا خوش ہوتا ہے میں اسسٹنٹ فلاں کا اسسٹنٹ ہوں فلاں کا میں نائب ہوں اور اللہ کا نائب اللہ کا نائب اس پوری کائنات کے خالق اور مالک کا نائب جس کے حکم سے پوری کائنات چل رہی ہے جس کے حکم کے ماتحیت ہے یہ اس کا نائب ہے تو نائب کیا تھی اس کی اس کی کیا خلافت تھی اور دنیا میں بھیجا تو کیا مقصد تھا چوبیس کھنٹے میں کہیں ہی بات آتی ہے چوبیس کھنٹے میں کسی کے پجاس سال کسی کے ساٹھ سال کسی کے ستر سال گزر گئے جس سے پوچھو کیا ہو زمیندار کیا ہو ڈاکٹر آپ کیا ہے انجینئر کوئی نہیں کہتا کہ میں لگا نائب ہوں اللہ نے مجھے بھیجا ہے زمین پر میں تاجر ہوں بھلا ہوں چھوٹی چھوٹی چیزوں سے اپنے مقام اپنا مقام بنا رہا ہے ختم اور روالی چیز سے اپنا مقام بنا رہا ہے مقام کا مقام تو اللہ نے اس کا پہل بنایا ہوا ہے اس مقام کو بھول گیا ہمگی علیہ السلام آتے تھے مقام بھی بتا جائے مقام کیا ہے تم کیوں سمجھتے ہیں اپنا آپ کو کھیتی باڑی والا جب پیش ہے ضرورت ہے کیوں اپنا آپ کو وزیر آزم سمجھتے ہو وزیر سمجھتے ہو ڈاکٹر انجینیا سمجھتے ہو مقام تو اللہ نے بہت سجا بنائے جو چھوڑا مقام ہے بلکل ختم ہو جانے والا موت کے ساتھ ختم ختم اللہ پاک بنا رہا ہے کہ میں ساری مخلوق میں جتنی بھی میں نے مخلوقات بنائی ہے آسمان زمین کے درمیان وہ سب سے قیمتی انسان کو میں نے بنایا ہے آسمان زمین مل کر اس کی قیمت نہیں دے سکتے ہیں یہ ایک دبان سے اپنی قیمت لگا رہا ہے ایک عوضے سے ایک منصف سے اپنی قیمت لگا رہا ہے جس کی قیمت زمین آسمان مل کر نہیں دے سکتے یہ اپنی قیمت کہاں لگا رہا ہے میں غریب آدمی ہوں اگر یہ دنیا کی کوئی چیز بھلی ہوتی تو کائنات میں اللہ کے بعد سب سے بڑی شخصیت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے پوری زندگی دو بھٹ پیٹ بھر کے کھانا نہیں کھا ہے یہ کوئی میار ہے کہ دنیا کی چیزوں کی تو بڑا آدمی ہے دنیا کی چیز نہیں ہوگی تو چھوٹا آدمی ہے اس کو میار بنا لیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم پردہ فرما رہے ہیں دنیا سے تو اس وقت ہی فاقہ تھا تو کیا کوئی استراری تھا ہے اختیاری تھا استراری تھوڑے تھا اللہ پاکہ میں پیشکش کر دی تھی کہ اگر آپ کہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک بہت بھوگ لگی ہوئی تھی بہت بھوگ لگی تو جب ریل علیہ السلام آئے تُن سے کہا بھوگ بھوگ اتنی زور کا دھماکہ ہوا جیسے لگتا ہے آپ سے قیمت آگئی تو جب ریل علیہ السلام نے بتایا کہ آج وہ فرشتہ ہوتا ہے زمین پر پہلی رفع اس کا دھماکہ آئی ہے وہ آیا اللہ کی طرف بھوگ کا قیدی ہے جب ریل علیہ السلام کو تو اللہ پاکہ فریضہ پہ جا کے اس سے پہلے کبھی نہیں آئے کہ ملک النبی بننا چاہے تو آپ کو پہشاہد پوری دنیا کی دے دیں گے علاقے کی نہیں ایک ملک کی نہیں اور سونے چاندی سونے کے پہاڑ آپ کے ساتھ ساتھ چلیں گے ملک النبی یہ آپ کے نبی بننا چاہے اب آپ صل اللہ علیہ السلام جبریل علیہ السلام کی طرف دیکھ رہے ہیں کیا جب آپ دوں تو جبریل علیہ السلام نے نیچے کی طرف ہاتھ دیکھا ہے کہ آپ دن نبی اللہ کا بندہ من کر ایک وقت کھانے پر ملے شکر ادا کرو ایک وقت فاقہ اور صبر کرو اس کو میار بنایا ہوا ہم نے کسی کے باپ بہت اچھا خانہ ہے بڑے آدمی کسی کے باپ بہت چیز کیا رہی ہے بڑے آدمی بہت اچھا بنگلہ ہے بڑے آدمی یہ بھی میار ہے مقام میار کو اللہ نے بنایا ہے وہ اس سے وہ ہم بھول گیا ہے مقام کو اللہ نے بنایا ہے کہ میں اپنا خلیفہ بنا رہا ہوں اپنا جانشی زمین پہ پہند رہا اللہ کا جانشی یہ کہتا ہے میں ٹھیلے والا ہوں اللہ کا جانشی کہتا ہے میں ٹھیلے والا ہوں وہاں پہ بھی میں ان سے کہا کہتا ہے کہ میں آپ سے پہند رہا ہوں انسان کو اللہ نے اپنا جانشی بنا کرتا رہا ہے اس کا جانشی ہے جس کے حکم سے ساری دنیا پیدا ہوئے ساری دنیا بنی ہے جس کا حکم چلتا ہے عزت دے ذلت دے کامیابی دے ناکامی دے سہت دے بیماری دے موت دے حیات دے جب چاہ سب کو توڑ کے بھسم کر دے نفر سے نقصان نکال دے نقصان سے نفر اس کا جانشی مردہ سے زندہ زندہ سے مردہ اس کا جانشی صفت کو بدل دے شکل کو بدل دے وہ اللہ چیزوں کی چیز کی شکل ہی بدل دے شکل قائم رکھے اس کی صفت بدل دے اس کا جانشی یہ دھڑی ہے کہ ایک شکل اللہ نے بنا دی دو شکل اس کی ہو گئی ایک صفت اللہ نے پیدا کر دی وہ تو صفت اس کی اپنی ہو گئی اللہ نے یہ ساری چیزیں بتائی ہیں قرآن پاک میں اور جہاں جا یہ واقعات جو سنا ہے یہ ہمارے ایمان کی ترقی کے لئے ہے یہ نہ سمجھنا کہ نفع والی چیز سے نفع ہی نکلے گا نہیں نفع والی چیز سے نفع اس وقت تک نکلے گا جب تک اللہ چاہیں گے اگر انہوں نے نقصان کا فیصلہ کر دیا تو نفع والی چیز سے کبھی نفع نہیں نکل سکتا نقصان ہی نکلتا رہے گا نقصان والی چیز میں نقصان دینے والی چیز میں اگر اللہ پاک نے نہوا دینے کا ارادہ کر لیا کسی کو کہتے ہیں اللہ کی جان پہچان جس کی جان پہچان ہوتی اس کے بارے میں سب کچھ جانتا ہے اس قلمے کو معرفت کا قلمہ بھی کہا ہے یہ معرفت جان پہچان اللہ سے کہ اگر نقصان والی چیز میں اللہ نے نفع کا فیصلہ کر لیا حلاقت والی چیز میں حبادت کا فیصلہ کر لیا حبادت والی چیز میں حلاقت کا فیصلہ کر لیا تو حبادت والی چیز میں اگر حلاقت کا فیصلہ تو حلاقت ہی نکلیں گی لاک حبادت کے نقشیں بناتے رہو اور لاکھ تم ہلاکت کے نقشے بناتے رہو اللہ نے عبادت کا فیضلہ کر لیا اس ہلاکت کے نقشے میں عبادت کر کے دکھائیں گے کیونکہ وہ قادر مطلق ہے ساری کائنات ان کی موتاج ہے زرہ زرہ حکم کے موتاج ہے حکم کا پابند ہے یہ باقیات جو اللہ پاک نے قرآن پاک میں وحی کیے یہ قصے کہانی نہیں یہ ہمارے ایمان کی ترقی کے لیے ہے ہم نہ سنتے اس کو نہ بولتے اس کو میں دعوت دے میں دعوت سنے کیونکہ جب دعوت رکھتی ہے تو ایمان تو زہید ہو ہی جاتا ہے جب دعوت رکھے گی ایمان تو زہید آگ کی شکل ہے شکل آگ کی ہے نمرود دے جلائی ہے آگ کی شکل ہے اور ایسی ویسی آگ نہیں ابراہیم علیہ السلام تو ختم کرنے کے لیے نمرود دے اپنی سکین چلائی کہ ان کی دعوت رکھے ان کو ختم کرو دعوت کی رو اگر دعوت ہے دعوت ہی حصل ہے سارا مقابلہ ہی دعوت کا ہے ساری مشکلی لوگوں کو دعوت کی ہے آپ ابراہیم علیہ السلام دعوت دے رہے ہیں ایک اللہ کی ان کی ربوبیت کی دعوت دے رہے ہیں ہاں نمرود نمرود کے نفی کر رہے ہیں تو رب نہیں ہو سکتا تو رب کیسے ہو جائے گا میرا اللہ پیدا کرتا ہے جلاتا ہے مارتا ہے اللہ تو نمرود کہنے لگے یہ تو میں بھی کر سکتا ہوں جب اکل پر پردہ پڑ جاتا ہے تو آتنی ہوں گی ہوں گی ہی باتیں کرتا ہے تو کہا میں بھی مار سکتا ہوں میں بھی جلا سکتا ہوں اب اتابت دے رہے ہیں ابراہیم علیہ السلام نمرود کو کہ وہ مارتا ہے وہ جلاتا ہے وہی زندہ کرتا ہے وہی مارتا ہے وہی پیدا کرتا ہے کہ نہیں میں بھی کر سکتا ہوں اس نے خیت کھانے سے ایک فانسی والے مجرم کو بلایا ہے جس کو فانسی لگنی تھی جس کو فانسی لگنی تھی اس کو بلایا ہے اب بلا کے رہا کر دیا ہے اور ایک رہا کرنے والے ایک رہائی انہوں والے تھی اس کو بلایا ہے اس کو فانسی لگنی تھی کہا دیکھو میں مارتا بھی جلا سکتا ہے کہتا بے حقوق ابراہیم علیہ السلام نے بھرمایا اچھا تو میرا رب تو تو رب کہتا ہے مجرم سے سورج نکالتا ہے مغرب میں غروب کرتا ہے اگر تو رہے تو مغرب سے نکال کے دکھا بات سٹی گم ہو گئی اب جواب نہیں بنا کچھ اب کیا کرے جب ان کو ختم ہی جو نہ رہیں گے نہ دعوت چلے گی کیونکہ دعوت چلتی ہے تو اللہ کی جان بچان بڑھ میں شروع ہے لوگ اللہ کے ماننے والے ہو جاتے ہیں تو پھر مخبوق کے ماننے والوں کے پھر نہیں چلتی پھر نہیں چلتی جب دعوت چلتی ہے اور اللہ کے ماننے والے پیدا ہو جاتے ہیں اور اللہ کے ساتھ لینے والے پیدا ہو جاتے ہیں اور اللہ کے حکم کو ماننے والے پیدا ہو جاتے ہیں پھر مقوق والوں کی نہیں چلتی نمرود کی نہیں چلی فیرون کی نہیں چلی دائی دائی تو بھلے ہم اللہ کی طاقت اللہ کی قدرت اللہ کی بڑائی ہمارے دل میں رجہ ہے بست ہو جائے اللہ کی لا محدود صفات اللہ سے ہونا اللہ کے غیر کے پوچھنا ہونا اللہ کے حکم کے بغیر یہ بھی معاملی چیزیں نہیں ہیں یہ بہت بڑی چیز ہے اس نے بول نہیں حقیقت ہے کیونکہ اس کی طرف بلائے جا رہا ہے کہ لڑی کو صاحب بنا دے صاحب کو لڑی بنا دے سمندر کو راستہ بنا دے آپ کو گلدار بنا دے جب اس کی طرف آگئے تھے پھر کیا مسئلہ ہے پھر کیا مخلوق کیا کر سکی کیا کر سکی ابراہیم علیہ السلام کا نمرود کیا کر سکا موسیٰ علیہ السلام کا فیرون کیا کر سکا فیرون کے پاس سب کو جب موسیٰ علیہ السلام کچھ بھی نہیں اس کے پاس ساری مخلوق ان کے پاس اللہ لی ہے ان کے ساری اللہ اس کے پاس مخلوق مخلوق کا ساری لینا تو گویا ہے اپنے آپ کو کمزور کرنا ہے کیونکہ کمزور کا ساری لے رہے ہیں خالق کا ساری ہو تو مضبوط بنے گا طاقتور ساتھ ہوگا تو طاقتور ہوگا نا کمزور ساتھ ہوگا کیسے مضبوط ہو جائے گا تھوڑا مال آ جائے تو دماغی خراب جائے کہ میں طاقتور ہوں جیسے قارون کا ہو گیا مال ہی تو آیا تھا کھیتی باری آ جائے تو دماغ خراب جائے جیسے قوم سبا کی طاقت قوت آ جائے تو بھی دماغ خراب جیسے قوم آت کی سنب تو حرپان آ جائے تو گڑ پڑ جیسے قوم سنود کی قوم سالح کی یہ اللہ نے قوموں کے واقعات ان میں ساری مسئیبتیں یہ سارے براہیاں تھی کوئی ملک کو سمجھتا تھا کوئی مال کو سمجھتا تھا کوئی طاقت کو سمجھتا تھا کوئی اکثریت کو سمجھتا تھا قوم نو اللہ نے بتایا قرآن میں واقعات محیل کیا کہ دیکھو اکثریت سے نہیں ہوتا مال سے نہیں ہوتا مل سے نہیں ہوتا سونے چاندی سے نہیں ہوتا بادشاہت حکومت بادشاہت دینا بہت بڑی نمرود کے بات بادشاہ تھا بہت بڑا دنیا تھا مقابلے میں آیا عبرائیم علیہ السلام کے مقابلے میں آیا عبرائیم علیہ السلام میں تو کچھ بھی نہیں تھا گھر والوں نے بھی انکار گئے دیا ظاہر ہے ماں بھی ماں بھی کابر باں بھی کابر میں یہ باقیہ اس بات پر عبرائیم علیہ السلام کا کہ شکل شکل رہے اور اس کی صفت اللہ نکالتے قادر مطلق شکل شکل رہے آپ جلائیں کہ دعوت دے رہے تھے اس کو جب دعوت دے سٹے ہیں سٹی کو بھوگی اس کی تو دیکھا ان کو ختم کرو آنکھ جلاؤ آنکھ میں ڈال دو ان کو جان چھوٹے دعوت کو اب دعائی کو کون دعائی کے ساتھ اللہ وضع اس کا مقابلہ کون کر سکتا ہے دعائی کے ساتھ اللہ ہے اب اللہ کون مقابلہ کرے گا دعائی تو ہو پہلے آنکھ جلائی گی بڑی لمبی چھوڑی اس کا ایندھن جمع کیا گیا پہلے بڑا ایندھن مہینوں ایندھن جمع کیا کرسنا آگ لگائی گئے آگ بڑھ گئے خوب دہت گئی جب اب دیکھو مشاہدے پر چلنے والوں کا حشر اور غیب پر چلنے والوں کا اللہ نے کیسی مدد کی اب مشاہدے پر چلنے مشاہدے پر چلنے والوں کا حشر خطرناک ہے بہت نورود کا مشاہدہ تھا یہ بلکہ جتنے لوگ سے سب کا مشاہدہ تھا کہ آگ جلاتی ہے اور آگ بھی مشاہدہ یہ کہ آگ جلاتی ہے اس لئے اپنے قدرت کے مقابلے میں اپنے مشاہدے کا بھی انکار کرو اپنے سہم کا بھی انکار کرو اپنی اقل کا بھی انکار کرو اپنے تجربے کا بھی انکار کرو بڑا تجربہ میرا تجربہ فلا تجربہ خود اللہ پاک جب تو چھوڑے رکھتے ہیں تو سمجھتے ہیں میں تجربے میں چلنا ہوں میں مشاہدے پر چلنا ہوں مشاہدے پر انسان چلے مشاہدے تو جان پر چلتا ہے ایمان والا تو ہمیشہ غیب پر چلتا ہے کہ غیب کی خبر ہے کیا خبر ہے غیب کی خبر پر چلتا ہے اس کا ہر عمل غیب کی خبر پر اس کا دیکھنا غیب کی خبر پر اس کا سننا غیب کی خبر پر اس کا کھانا اس کا پینہ اس کا سونا اس کا اڑنا اس کی عبادات اس کا حاج اس کا روزہ ہر چیز غیب کی خبر پر ہے مشاہدے میں تو نہیں ہے اس لیے ہر مخلوق کا ہر بنیوی چیز کا یہ دعوت ہے یہ کلمہ کی دعوت ہے یہ لا الہ الا اللہ کی دعوت ہے ہر بنیوی چیز کا قدرت کے مقابلے میں انکار کرو کس سے نہیں ہوتا قدرت سے ہوتا کلمہ تو ہم سب نے پڑھا ہوا اللہ کا شکر احسان ہے مالکہ دیکھیں کلمہ کی حقیقت کلمہ کا مفہوم کلمہ کا مقصد وہ تو محنت سے سمجھ میں آئے گا بغیر محنت کے کلمہ کا سمجھ میں آ جائے گا تجارت سے ایک کلمہ ہے تو اس کے پیچھے محنت زراد ایک کلمہ ہے تو اس کے پیشے محنت ڈاکٹری ایک کلمہ ہے تو اس کے پیشے محنت انجنرین ایک کلمہ ہے تو اس کے پیشے محنت تجارت ایک کلمہ ہے تو اس کے پیشے محنت اور کلمہ لا الہ الا اللہ اس کے پیشے کوئی محنت نہیں ایسی سمجھنا جائے گا ایمان والا کبھی بھی غیر سے متاثر ہو ہی نہیں سکتا صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صفت تھی کسی بھی غیر سے زرہ برابر نہیں متاثر ہوئے چاہے سامنے دجلہ آجائے چاہے سمندر آجائے چاہے آگ آجائے چاہے شیر آجائے چاہے لاکھوں کی تعداد میں لوگ آجائے مقابلے میں جو غیر کے اثر سے اثر لے کے چلتا ہے اس کے ساتھ اللہ کی مدد نہیں ہوا کرتی ظاہر کے خلاف ظاہر کے خلاف ظاہر کے خلاف اللہ پاک کی مدد کو لینے کے لیے کائنات کا یقین نکالنا شرق ہے ظاہر کے خلاف اب ظاہر کے خلاف دیکھو دو چاہے واقعہ واقعہ تو بھرے بورا قرآن حدیث صحابہ کے واقعہ بھرے ہوئے ظاہر کے خلاف اللہ کی مدد آج کیوں نہیں اللہ میں تو وہی ہیں وہی قرآن ہے وہی حدیث ہے جو صحابہ کو ملی ان کے ساتھ ظاہر کے خلاف مدد ہم یہ علیہ السلام کا ظاہر کی خلاف مدد اب ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ ہم سب سنتے ہیں لیکن اس میں ظاہر کی خلاف کی مدد کو سمجھنا ہے کہ اللہ پاک ظاہر کی خلاف کیسے کرتے ہیں کہ آگ اپنی شکل پر اور نہایت دہکتی بھی آگ جس کے اوپر سے پرندے کا گزرنا مشکل جس کے اندر ابراہیم علیہ السلام کو ڈالنا مشکل ایسی آگ یہ ممکن نہیں تھا کہ کوئی ہاتھ سے اٹھا کے ڈال دے اب مشاہدے والا مشاہدے پر یقین کرنے والا آگ پر آگ کے مشاہدے پر یقین کرنے والا یہ سمجھ رہے گے اب ابراہیم علیہ السلام کا کام تمام ہو رہا ہے یہ بتانا چاہتے ہیں تو آگ منجنیف شیطان نے بتایا طریقہ بتایا ایسے پھیکو آگ میں ایسے منجنیف بنا یوں کرو جیسے گولا پھیکنے ایسے پھیکو اللہ سے برائرات اللہ سے برائرات جو لینا جانتا ہے وہ لے لیتا ہے لیکن اللہ سے برائرات لینے کے لیے کائنات کا یقین نکالنا شرط ہے ابراہیم علیہ السلام نے اللہ سے برائرات اللہ سے برائرات لینا جانتے تھے اس لئے ان کی مدد کے لیے فرشتی آئے تو فرشتوں کا بھی انکار کر دیا فرشتوں کا انکار سامنے ہاتھ بھیگا جا رہا ہے جیبراہیل علیہ السلام ملک الجبال ملک البیار دونوں لے کر آئے اللہ نے بھیجا ہے اللہ نے تو نہیں بھیجا ہے ہم بھوچ کر آئے ہیں تو ہمیں آپ کی مدد کی ضرورت نہیں جیبراہیل کو انکار کر رہے ہیں جیبراہیل کو کسی ملک کے بڑے کو نہیں جیبراہیل کو جن کا قد جیبراہیل علیہ السلام جن کا اصلی قد جن کا سر عرش مولا سے لگے اور پیر تہتوس سرہ میں جائے جس کے چھے سو بازو ایک بازو کھول دے تو بھشنک شک جائے دوسرا بازو کھول دے تو اتنا بڑا فرشتہ مدد کیلئے آیا اور کہہ رہے ہیں ہمیں آپ کی مدد کی ضرورت نہیں ہے ہمارا اللہ میں دیکھ رہا ہے ایمان ایمان کمزور ہوگا یا ایمان ہو گئے نہیں تو مغلوں کی پیچھ بھاتے رہے گا بھئی میرا یہ کام کر دو میرا وہ کام کر دو میری یہ مدد کر دو میری وہ مدد کر دو تو اب اللہ پاک نے ساری دنیا کے انسانوں کو سمجھانے کے لئے ایک ہے نا شکل کو ختم کر دینا اور اس کی صفت کو ختم کر دینا اس سے بھی شاید اس سے اتنی بات بات ہیں کہ شکل ختم ہو گئی تھی ٹھیک ہے مجھ گئی آگ ساری دنیا کے انسان یہی کہتے ہیں کہ آگ جلاتی ہے پانی بوجاتا ہے یہ یقین غلط ہے آگ جلاتی ہے اللہ کے عمر سے پانی بوجاتا اللہ کے عمر سے یہ یقین صحیح ہے سب یہی کہیں گے اللہ نے دکھایا کہ دیکھو آگ جل رہی ہے آگ جل رہی ہے آگ جل رہی ہے آگ کو جائے نہیں ابراہیم علیہ السلام کے لئے اس آگ کی صفت کو کھیس لیا اس کی صفت سند ہو گئی ابراہیم علیہ السلام کے لئے آگ میں بیٹھے ہیں آگ جل رہی ہے اس میں اللہ پاک نے سارا انتظام کر دیا ان کا کھانے میں جنت سے تقابہ آ گیا کھانا آ گیا چشمہ نمرون کی بیٹی سنتے ہیں بھائیم علماء سنا کہ نمرون کی بیٹی دیکھ رہی تھی ان نے کہا میں بھی آ جاؤں صحابہ کا ہاں کلمہ پڑھ کے آ جاؤ کلمہ پڑھ کے وہ بھی چلی گئی اندر تو کہا بھائی یہ تو اگر ایسی جانے لگے تو ساری مسلمان ہو جائیں گے سارے کلمہ پڑھ لیں گے تو اس کی تو چلی جائے گی ربوبیت ختم ہو جائے گا مارا جائے اس کو یہ پتہ ہی نہیں تھا کہ میرا کی حاشر اللہ کریں گے اس کو جب پتہ جانا نا اس کو جب لگناCare ناکم مخوصا تو اللہ پاک کاریر ہر چیز پر کامیابی کامیابی کہ نقشوں میں نہیں کامیابی اللہ کی حکم میں ناکامی نقشوں میں ناکامی نہیں ناکامی اللہ کی حکم سے ہے چاہے تو ناکامی کے نقشے میں کامیاب کر کے دکھا دیں سارا ناکامی کے نقشے تو آیدرہہیم علیہ سلہم صاحب نے آگ ہے پھیکا جا رہا ہے ہاتھ کو پاتا جا رہا ہے تپڑے اتار لیے گئے انمروز کے سامنے سارا کامیابی کے نقشہ تو اس کی فوج کو بھی مچھر کھا گئے اس کی ہاتھی کو بھی مچھر کھا گئے اور اس کو بھی مچھر کھا گئے ایک مچھر تو اللہ پاک اس کو بیسے بھی مار سکتے تھے لیکن بتایا تو اپنے آپ کو بہت بڑا سمجھتا تھا تو سب سے کمزور مخلوق کو تیرے ناک میں ڈال دیتا تھا یہ تھی بات ساری دنیا سمجھ جائے کہ یہاں بھی مچھر سے مرائے اور انمروز حالانکہ اللہ کی حکم تو مرائے لیکن مچھر سے یہ دیکھا بنایا اللہ نے دیکھا جھوٹے پہ جھوٹے پڑھنے سر پہ سجدہ کرنے والے آپ جھوٹے لگا رہے ہیں عزت ذلت کامیابی ناکامی صحت بیماری سکون پریشانی رات تکلیف یہ سارے حالات ہیں اس کا گائنات سے کوئی تعلق نہیں اس کا تعلق صرف اللہ کی حکم سے چائے جھوٹے میں رکھ کر عزت دے دیں جھوٹے میں رکھ کر آمن دے دیں جھوٹے میں رکھ کر سکون دے دیں جھوٹے میں بٹھا لیں اب بڑے بڑے بادشاہ کو لاکھیں اس کے تعلقے چاہ دیں اس کی بنیاد کیا ہے کہ جھوٹے میں لکھ کے عزت دے دیں محلوں میں لکھ کے عزت دے دیں محل میں زلیل کر دیں جھوٹے میں زلیل کر دیں فقر میں زلیل کر دیں تمنگری میں زلیل کر دیں تمنگری میں کامیاب کر دیں وقر میں کامیاب کر دیں اس کا ثابتہ جو اللہ پاک نے بنایا ہے وہ ایمان اور آمال سالیہ بس ایمان ایمان اپنی حقیقت کے ساتھ ایمان کوئی خیالی چیز نہیں ہے کہ میں ایمان والا ہوں میں ایمان والا ہوں لیکن ایک ایمان کا ذرہ ہوتا ہے ایک ایمان کی حقیقت ہوتی ہے ایک ایمان پورا ہوتا ہے ایک سونے کا ذرہ ہوتا ہے ایک سونے کی ہیٹ ہوتی ہے تو ذرہ بھی سونا ہیٹ بھی سونا یہ تو ایمان کے ذرہ والے کو آخرت میں نفع مل جائے گا مرنے کے بعد کبھی نہ کبھی لیکن دنیا میں دنیا میں تو ایمان اور اعمال سالیہ اپنی حقیقت کے ساتھ ہوں گے تو دنیا میں بھی کانیاں بھی ملے گی آخرت میں تو ملے گی تو کلمہ ایمان کا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ دو جز پورا دین اس کلمے میں ہے لا سے انکار کرو کائنات کا لا سے انکار کرو کائنات کا خدرت کے مقابلے میں کوئی اعلانی ہو سکتا یہ اب حقیقت اتر رہی ہے محنت سے بولتے نہیں خالی اتار نہیں پڑے گی اندر الا اللہ اقرار کرو کہ اللہ سے ہوتا ہے مخلوق سے نہیں ہوتا اللہ کے حکم کے بغیرے تو سب مخلوق ایک روپیہ بھی مخلوق ایک ہزار بھی مخلوق ایک لاکھ بھی مخلوق ایک کروڑ بھی مخلوق ایک عرب بھی مخلوق ایک کھرپ بھی مخلوق جی تو پک کا ایمان بنا یہ نہیں کہ ایک کروڑ آئے جہاں ہاتھ پہ کھاپ لے لگے کھا رکھوں گا چھپاؤں جیسے ایک روپیہ کا انگار کر رہا ہے ایک کھرپ کا بھی کر یہ ہے لا الہ اور اللہ سے ہونا اللہ سے ہوتا ہے اللہ کے حکم سے ہوتا ہے اللہ کے حکم پہ کچھ نہیں ہوتا اور محمد رسول اللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم زندگی گزارنے کے طریقے جو اللہ رب العزت کی طرف سے لے کر آئے ہیں بس اس میں ہی کامیابی ہے کہ محمد الرسول اللہ کا یقین بنانا مضروب ہے دعوت کے راستے سے اللہ کے راستے میں پھرنے کے راستے سے مقامی کام کے راستے سے دائے گھنٹے کے راستے سے دونوں گشت کے راستے سے یہ یقین بنانا مقصود ہے اللہ سے کامیابی لینے کے لیے محمد الرسول اللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رب العزت کی طرف سے زندگی گزارنے کے چوبیس گھنٹے کی زندگی گزارنے کے جو طریقے لے کر آئے ہیں بس انہی طریقوں میں کامیابی ہے چاہے وہ عبادت کی لائن کے طریقے ہو چاہے وہ معاشرت کی لائن کے چاہے وہ معاملات کی لائن کے چاہے وہ لیندین کی لائن کے چاہے جتنی بھی زندگی کی شعبیں ہیں ہر لائن کا دین لے کر آئے ہیں نماز کا طریقہ لے کر آئے ہیں حج کا طریقہ لے کر آئے ہیں روزے کے طریقے لے کر آئے ہیں زکاة کا طریقہ لے کر آئے ہیں معاشرت کا طریقہ لے کر آئے معاملات کا طریقہ کمائی کا طریقہ خرص کرنے کا طریقہ لے کر آئے اللہ کے احکامات احکامات اللہ کی ذات سے نکلے طریقہ حضور کی ذات سے نکلے اے تھوڑی ہے اب اس کی دعیہ کیسے پیدا ہو اس طرف طبیعت کیسے آئے کہ ہم کامیاب ہوں گے تو صرف اللہ کی حکم نبی کے طریقے پر ہی کامیاب ہوں گے اور ہم ایمان ایمان ہمارا مضبوط ہوگا تو ہم کامیاب ہوں گے ایمان اور عامل سالحہ پر ہی کامیاب ہوں گے چاہے ہمارے پاک کھانے کو نہ ہوں گے اخلاق کے طریقے لے کر آئے ہیں انسانی اندردی عیسار کے طریقے لے کر آئے ہیں کہ مسلمان مسلمان سے کیسے عیسار کریں ہم دردی کریں گے ہنگے دوزرے گھر کھانو حق مارو نماز نماز کا طریقہ نہ ہے کہ نماز پر اللہ کے وعدے لے کر آئے ہیں اللہ کے وعدوں کا یقین دل میں اتارنے کی دعوت ہے کہ نماز پر تو اللہ نے وعدے کی ہوئے کہ اللہ رب العزت کے خدانوں سے استفادہ اٹھانے کے لیے جو سب سے پر عمل دیا گیا ہے وہ نماز ہے اللہ رب العزت کے خدانوں سے لا محدود خدان ہے ہر چیز کے خدان ہے لا محدود خدان ہے اب نماز پڑھ کر اللہ سے اپنی حاجت اور ضرورت کو اللہ کی خدانے سے پر کرنا تو وہ نماز بنانی پڑے گی وہ نماز شیخ نہیں پڑے گی اتنی ہے کہ ایمان مخلوق پر اور نماز کے راستے سے اللہ سے لے رہے ہیں یقین مخلوق پر اور نماز کے راستے سے اللہ سے مانگ رہے ہیں کہ اللہ میں بیمار ہو گیا مجھے صحت دے دیں میں فلاہ ڈاکٹر کے پاس جاؤں گا اس کی دوائی بڑی اچھی ہوتی تو یہ کیا ہوا یہ اللہ سے لیا کہ نماز میں بھی ڈاکٹر کے ہی خیال جنہوں نے نماز صحابہ رضی اللہ تھا انہوں میں انہوں نے نماز بنا لی تھی اب ان کو کہیں جانے کی ضرورت ہی نہیں تھی چاہے بارش پر سوالے رکوا لے مسائل کو حل کرا لے اپنی ضرورت کو حل کرا لے نماز سے اگر نمک کی بھی ضرورت پڑے تو نماز بھوک آئے تو نماز کوئی ضرورت آ جاتا ہے تو نماز نماز تو ہمارے پاس بھی ہے اب ایمان بنانا پھر نماز بنانا یہ دعوض و دبلی کی محنت میں دو بڑی اہم چیز ہیں سب سے پہلے سب سے پہلے ایمان بناو قلبے والا یقین لاؤ پھر نماز بناو کہ نماز کیا بنانا کہ نماز بنانا کے مطلب اللہ والا یقین بھی ہو اللہ کا دیان بھی ہو خصوصہ طریقہ بھی ہو نفس کا مجاہدہ بھی ہو یہ ساری چیزیں جب نماز میں جمع ہوں گے تو نماز بنے گی اب ایسی نماز پڑھ کر اللہ چاہت کو آگے گواہ مانگی جائے اللہ مسائل کو علکہ نہیں بڑے بڑے مسائل حل کر دیں گے ہمارے پاس کچھ نہیں ہوگا نماز ہے مقابلے میں سب کچھ ہوگا نماز نہیں ان کے پاس اللہ نہیں ان کے ساتھ ہمارے ساتھ نماز ہے اللہ ہمارے ساتھ ہے مدر میں کیا ہوا تین سو دیرہ تلوارے بھی سب کے پاس نہیں لوڑے بھی نہیں جنگی سامان بھی نہیں خالی ہاتھ نیتے لاکھ بڑے ایک ہزار مقابلے میں اور سامانِ حرب سے لیس اور کھپ چھکانے پینے کی چیزیں اب مقابلہ پڑ گیا آپ صلی اللہ رات میں نماز ہی پڑ گئے دعا بانگ رہے تھے تو فریشے اتر گئے نہیں اترے تب فریشے مقابلہ کون دیر پڑ گیا تو کلمہ نماز بناو تو کلمہ کی دعوت نماز کی دعوت اور مجاہدے کے ساتھ مقام پر بھی نکل کر بھی مقام پر بھی نکل کر بھی اب نکل کر دعوت دینا اپنے ایمان بنانا دعوت کو دائی بنانا لوگوں سے کہنا ہے کہ تم بھی ایمان بناو اور عمل بناو اور جو مارا چھٹا نمبر ہے نا جی چھے نمبر اچھے کلمہ اس کا یہ تین نماز اس کی حقیقت علم و ذکر علم اور ذکر نماز کی حقیقت علم کی حقیقت اور ذکر علم و ذکر دونوں کو ساتھ لائے ہیں علم و ذکر کو ساتھ لائے ہیں کیا مطلب علم کی حقیقت کیا کہ علم کی حقیقت یہ ہے کہ اس عمل کو کرنے میں اللہ کا حکم کیا ہے اس کا علم جاننا اس بات کی تحقیق میں لگنا اس بات کی تحقیق میں لگنا کہ اس حال میں میرے اللہ کا حکم کیا ہے میں تھوڑی بس جو موڑ میں آیا جو جی میں آیا ویسا کر دیا اس بات کی تحقیق کرنا کہ میں دکان کھولنے جا رہا ہوں اس میں اللہ کا حکم کیا میں ملازمت کرنے جا رہا ہوں اس میں اللہ کا حکم کیا میں خیدی باری کرنے جا رہا ہوں اس میں اللہ کا حکم کیا میں شادی کرنے جا رہا ہوں اس میں اللہ کا حکم کیا میں مقام بنانے جا رہا ہوں اس میں اللہ کا حکم کیا میں لباس بنانے جا رہا ہوں اس میں اللہ کا حکم کیا اب اس تحقیق میں لگنا اس کے لئے چلنا اتنا بڑا عجر اللہ نے اس میں رکھا ہے صرف اس بات کی تحقیق میں گھر سے نکلنا گھر سے نکلنا اس بات کو معلوم کرنے کے لیے کہ میں دکان کھولنے جا رہا ہوں اس کا علم لے کر آتا ہوں مولوی صاحب سے اب گھر سے نکلائے مولوی صاحب کی طرف تو اللہ پاک اس کا فرشتوں کے ذریعے استقبال کر آ رہے ہیں سارے فرشتے اس کے پیروں کے نیچے پر بشار ہیں یہ دوسرا نمبر تیسرا ہے علم اور ذکر ہے ذکر کیا مطلب اور علم اور ذکر کو ساتھ جوڑا کیوں ذکر کا مطلب ہے کہ ہر آن ہر گھڑی اللہ پاک دھیان میں رہے ہر آن ہر گھڑی اللہ پاک دھیان میں رہے کہ اللہ پاک دیکھ رہے آپ جس کے ہر بات اللہ دھیان میں رہیں گے تو اس سے غلطی کہا ہوگی اس سے کہا غلطی ہوگی ایک چور میں اپنے بیٹوں کو چوری سکھ گئی چوری سکھا رہا تھا اور دنہارے طریقے بتایا کہیں بھائی کوئی دیکھ رہا ہے اگر دیکھیں فوراں مجھے دلا کر گئینا ہے بھاگ لیں گے ہم لوگ تو بچہ گیا اور بھاکتہ ہو آگے بھاکتہ ہو آگے بھاکتہ 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 آگے کیا ہوا کہ بھاکتہ کوئی دیکھ رہا تھا کہنے میں بھاکتہ کوئی دیکھ رہا تھا کون دیکھ رہا تھوں گا کہ اللہ نے یہ دیکھ رہے ہیں چور کا بیٹا تو جس کو ایک جس کے ہر بات اللہ دیان میں اللہ دیکھ رہے ہیں تب اسے تنہائی میں بھی گناہ نہیں یہی متقی ہے کہ تنہائی میں بھی گناہ نہیں کریں گے آدمہ غاف ہے نا تنہائی میں اللہ کے دیان والا تنہائی میں بھی گناہ نہیں کرے گا اللہ کا دیان دیکھ رہے ہیں سنوے رہے ہیں ایسے سننے والے خبیر وہ بات جو میرے دل میں میرے کان میں نہیں سنی اللہ نے سنی میرے کان میں نہیں سنی اللہ نے سن لی تو علم تو علم تو حاصل ہوگا علم والوں کے بات جانے سے تو فضیلت اس لیے اس میں جنت کا نشان ہے علم آتد کا نبی نکلتا ہے یہ طلبہ یہ دینی مدارس کے طلبہ جب فارغ ہونے والے ماشاءاللہ یہ تو ان کے لیے تو ہر بات فرشتے مقبرت کی دعا کرتے رہتے ہیں ان سے تو اپنے جی بھی دعا کرانی چاہیے ہر بات اللہ کے راستے میں اب یہ دعوت کی محنت کو سیکھنے کے لیے نکلیں گے تو مذہب والے ساتھ لے کے جائیں گے جوادے بنا منا کریں تو علم کی فضیلت ذکر کی فضیلت کہ اللہ دیکھ رہے ہیں سن رہے ہیں اب ان ذکر کیسے بن جائے گا کہ اللہ کے ناموں کو کہنے پہنے ناموں کو خوب جل جمع کر تنہائی میں بیٹھ کر خوب سوچ کر مطلب یاد کرنا اللہ تو ذکر بنے گا ذکر صرف تذبی ہلانے کو نہیں کہتے ذکر کہتے اللہ کے دعان کرنے والے کو اللہ کے حکم کو پورا کرنے والے کو ذکر کہتے علم والے کو ذکر کہتے اب علم و ذکر اللہ کے حکم کو اللہ کے دعان سے پورا کرنا یہ نمبر ہے اللہ کے حکم کو اللہ کے دعان سے اللہ کے حکم کو اللہ کے دعان سے نماز پڑھا اللہ کے دعان سے پڑھا ہے بغیر دعان کے پڑھا اللہ کا حکم تو تھا نماز سے دعان پٹھا گی نہیں تو ہر حال میں اللہ کا دعان جب اللہ کا دعان ہوگا تو حکم کی خلاف نہیں جلے گا نبی کی طرح طریقے خلاف نہیں جل سکتا مسلمانوں کی خیر خائی ہمدردی عشار جو مسلمان کی خیرخائی میں ہمدردی میں اس کے کام میں لگا رہتا ہے اللہ پاک اس کے کام میں لگا رہتا ہے جو دوسروں کے کام میں اپنے مسلمانوں کی اور صحابہ کیا بڑی خیرخائی کی آپ اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں ایک شخص آیا بھوگا بھوگ تھا بھوگ تھی اللہ کے رسول بھوگ ہے میں اپنے زبانے میں ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ساتھے گھروں میں پہلے پوچھوایا کہ بھائی دیکھو تو کسی گھر میں سوائے پانی کے کچھ نہیں تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھوایا کہ کچھ کھانے کو ہے تو ہر گھر سے یہ جواب ہے پھر آپ نے صحابہ اس شخص کی کون میمانی کرے گا ہمدردی حسار حسار دیکھو حسار اس کو حسار کہے پھر اللہ عشان والے پر کیسا خوش ہوتا ہے ایک صحابی گھڑے سے میں لے جاؤں اپنے گھر گھر لے گا مات سب نے واقعہ سنا ہوا ہے بھر بیوی سے کہا چھپا کے مدرد کیوں کہنا اللہ کی رضم سری بچوں کے لئے تمہارے میرے لئے تو ہے بھی نہیں کھانے کو کہنے ٹھیک ہے بچوں کو بیلہ کلا کے صلاح دیجیو سارے بچوں کا کھانا اس کے سامنے دک دیجیو اور چراغ کو دروس کرنے کے وہاں میں بجھا دینا تاکہ اندھیرہ ہو جائے اخلاص اس کو کہتے ہیں اخلاص کہ میمان کو پتہ نہ چلے کہ انہوں نے اتنی مشقص سے ان کو کھانا کھلایا یہ ہے بات اندر کہ میمان کو پتہ نہ چلے کہ پھر تراغ بچا دینا ہم بیٹھ کے اس کے ساتھ ہاتھ ہلاتے رہیں گے برطن پہ لے جائیں گے پھر اوپر لے جائیں گے وہ سنجھے گئے یہ بھی کھا رہے ہیں اور وہ اکیلہ کھانا کھانے گا اس کا پیٹ بر جائے گا اس عمل پر اللہ پاک نے قرآن اتارا ہے اور جو قیامت تک چلے گا کہ ترجیح دیتے ہیں اپنے نفسوں لوگوں بھی اتخابت ایک صحابی کہیں میدان میں جنگ میدان جنگ میں اپنے چچر اور بھائی کو کہیں اگر سانس کی کوئی رمک باقی تو پانی پھلا دوں ایسار تو گئے چچر اور بھائی نظر آگئے تو ان سے پانی مانگا پانی جیسی غریب لے گئے تو آواز آئی آ کی کرانے کی کہا اس کو دے دو اس کو دے دو جان جاری ہے جان جاری ہے جان یہ آخری بات ہے نا اب ہم کیا کتنا بھی ایسار کر لے کہاں ایسے پوچھیں گے جان جاری ہے اس وقت کون کس کو دیکھتا ہے کس کو دو اس کے پاس دے جائے اب وہ ہوت تک پانی پہنچ گیا دوسرے صاحبی کے پاس اوصل راواز آئی پانی فوراں ہوت سے اڑا دیا اوہو کس کو دے دو اپنا پیٹ بھر لے برابر والے کے بھوکا رہ جائے اگر تو اللہ کو بہت ناپسند ہے عذاب ہے کہ خود پیٹ بھر لیا ہے برابر والے بھوکا اس لئے میرے مہترم بھائی دوستو یہ جو اب یہ شے نمبر ہے یہ سارے ہیں اس کی حقیقت تو بغیر مجاہدے کے بغیر مشکت کے حاصل نہیں ہو سکتی اور بغیر اس کے پورے دین پہ نہیں جل سکتا اور بغیر پورے دین کے بوری کامیابی نہیں لے سکتا پھر اگلی بات چھتا نمبر اب اس امت کے پیدا کرنے کا مقصد ہی یہی تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت اس امت میں پیدا جو اللہ پاک نے کیا ہے اس کا مقصد یہی تھا کہ ختم نبوت کی برکت سے اب یہ امت یہ امت امتِ مسلمہ امتِ محمدیہ یہ امت تمان انسانوں کی طورہ بھی اس قلبی کی دعوت کو لے کے جائے گی نبوت کا سلسلہ اللہ پاک نے بند کیا تو نبوت نبی آتے دعوت آتی نبی آتے دعوت آتی ہدایت آتی نبی جاتے دعوت کئی ہدایت جائی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اللہ پاک نے نبوت کا دروازہ بند کر کے اس امت کو یہ بہت بڑا جرم ہوا ہے ہم لوگوں سے جس کا بہت بہت بھاری نقصان ہوا ہے چھوٹا ملتا ہے ایسے دعوت کی کام کو نماز کو چھوڑنے کو جرم سمجھتے ہیں حج کے چھوڑنے کو جرم سمجھتے ہیں روزے کو چھوڑنے کو جرم سمجھتے ہیں دعوت کے کام کے چھوڑنے کو جرم ہی نہیں سمجھتے ہیں جس کے چھوڑنے سے نماز گئی روزہ گیا حج گیا قرآن تلاعبہ دعیسیت بھی اس کے چھوڑنے سے دعوت اللہ کی نقل و حرکت کا چھوڑ جانا اس مسلمان کا تمگہ ہے خیاد اس مسلمان یہ امت محمدیہ کا یہ پیشہ یہ ذمہ داری ہے یہ چھوڑے نمبر کو ہم بہت تھوڑا سا کہتے ہیں پانچ منٹ کی تشکیل ہے ہدایت کی تقسیم اللہ نے کسی کے ہاتھ میں نہیں دی ہے نبی کے ہاتھ میں بھی ہدایت کی تقسیم نہیں ہے نبیوں کے درجات کو بلند کرنے کیلئے نبوت کا کام دیا ساڑھی دنیا کے انسان ملکے نبی کے مقابلہ نہیں کرتا ایک نبی کے برابر نہیں ہو سکتے سیداد تو اللہ جب چاہے جس کو چاہے دے دے لیکن اس کو اس محنت کو ذریعہ سبب کے طور پر اللہ نے اختیار کیا موقوف کر دیا ہر نبی نے آگے اپنی جان توڑ میند کی ہے چاہے کھانے کو ہے نہیں ہے گھر ہے نہیں ہے کپڑے ہے نہیں ہر نبی کے ساتھ کچھ نبی ہے تھے کہ ان کو بہشات بھی ملیں سب قسمہ برس حال میں آئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رد قسمہ برس حال میں ایک آم کیا ہے اور جاتے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس بات کو کہہ کر گئے ہیں تین باتیں گئی ہیں آپ نے جب دنیا پردہ فرما رہا ہے نماز سارا دین آ گیا غلان کی حقوق سارے حقوق آ گئے بدرجہ اولا جب غلان کا حق ہے تو اس کے اوپر والا ماں کا کتنا باپ کا کتنا پڑوسی کا کتنا مسافر کا کتنا بھائی کا کتنا کہ حقوق سمجھا گیا ہے نماز 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 دین اور تیسری بات کہ جائش اسامہ رضی اللہ جائش اسامہ کو روانہ کر دو یہ دعوت دعوت کا کام بتا گیا یہ کہتے کہتے ہیں آپ دنیا رہے پردہ فرما تو صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنود مہین نے آج صلی اللہ علیہ وسلم کی محنت کو پوری ذمہ داری کے ساتھ بیسی کیا جس اس کا نفع کیا ہوا اس کا فائدہ کیا ہوا اللہ نے حضائج کو عام کر دیا ساری دنیا میں دین پھیل گیا تھوڑا سا بھل کر رہ گا کچھ جب یہ دعوت الاللہ کلمہ لا الہ الا اللہ کی دعوت کی نقل و حرکت جب سے رکھی اس مسلمان یہ تو جاری پانی کی طرح ہے اس کی مثال ہے اس امت کی مثال جاری پانی کی طرح ہے یہ دعوت کا گام ہے تھا جاری پانی نقل و حرکت اس کے چھوٹ جانے میں تباہی کہ جاری پانی کہ جاری پانی تاہن بھی ہے وہ تاہن بھی ہے پاک بھی ہے پاک کرتا بھی ہے کہ دعوت کی مثال دعوت الاللہ کی نقل و حرکت کے لئے کہ پان جاری پانی کہ جو دعوت دے گا وہ پاک ہوگا وہ پاک ہوگا اس کے اندر دائمی نہیں ہوگی اس کے گناہ دھولتے کلے جائیں گے ساہب وہ بدل ہے پانی رکا وہ ہوگا تو اس میں کوئی چیز گرتی ہے تو وہ دائمی ہو جاتی ہے جاری پانی میں تو وہیں پشاک کرو پانی جاری ہے وہیں بزو کرو یہ پاک کرتا ہے پاک ہے پاک کرتا ہے اس نے نقل و حرکت دعوت الاللہ کے لئے کہ دل کے اندر کی جتنی برائیاں ہیں دل کے اندر کی جتنے مخلوق کے یقین ہیں دل کے اندر کی جتنی جتنی سختیاں ہیں اس نقل و حرکت سے ساہب ہوتی ہیں غیر کا یقین نکلتا جائے گا اس نے نقل و حرکت ہے کلمی کی دعوت سے اس کے لئے نقل و حرکت کرنا جب سے نقل و حرکت رکھی دو بڑے نقصان ہو گئے یہ تو اللہ کا گرم ہے کہ اللہ پاک نے اس کو دوبارہ چالوں فرما دیا دو بڑے نقل و حرکت کے رک جانے سے دین کلمی کی کلمی کی دعوت کو لے کر نقل و حرکت نقل و حرکت کا رک جانے سے دو رک سان ہو گئے اور سب کے سامنے ایک نقصان تو یہ ہوا اس نقل و حرکت کے رک جانے کی وجہ سے کہ لوگوں کا اسلام میں داخلہ بنو جاتے تھے دعوت دیتے تھے زندگی اپنی دکھاتے تھے بناتے تھے یہ اسلام ہمارے جیسے ہو جاؤ جتنا قرآن کرو گی پاہستہ ہے اسلام میں داخلہ بن دوسرا بڑا نقصان دوسرا بڑا نقصان نقل و حرکت کے رک جانے کی وجہ سے دعوت اللہ کے رک جانے کی وجہ سے دوسرا بڑا نقصان کہ اسلام نکلنا شروع ہو گیا جہاں سو فیصد قال اللہ قال اللہ رسول ہوتا تھا وہاں کو اللہ کا نام لینے والا بھی نہیں بچا دوسرا بڑا نقصان ہم یہاں بیٹھے ہوئے ہیں یہ اللہ کی راکتے میں گھر رہا ہے یہ خصوصی توجہ ہے خصوصی مہرمانی اللہ کی اس دور میں کہ انہوں نے دعوت کلمہ لا الہ اللہ کے لیے دعوت کی نقل و حرکت کو چالو کروا دیا اس چودویں صدی میں ایسا آدمی پیدا کر دی اللہ نے مولانا علیہ وسلم اس چودویں صدی میں اور ان سے اللہ نے کام لے لیا تو ساری دنیا میں نقل و حرکت ہو گئی اللہ کا شکر ہے اللہ کا شکر ہے اس نقل و حرکت کے راستے سے انسانیت مدوجہ ہو رہی ہے لیکن جو مقصود تھا کہ انسان اللہ پاک ہدایت کو عام کر دے ہدایت کو عام کر دے کوئی بھی جھنم میں نہ جانے باوے اور اس کے لیے سب کچھ لگا دے جیسے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ کوئی چیز رکاوٹ نہیں بنی دعوت اللہ کی نقل و حرکت میں کوئی رکاوٹ بنی نہیں نہ بڑاپا نہ جوانی نہ صحت نہ بیماری نہ شادی نہ رخصتی نہ طبنگری نہ فکر کوئی چیز رکاوٹ نہیں بنی آج کو بڑی بڑی چیز رکاوٹ بنی ہو چھوٹی 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 جیز رکاوٹ بنی ہوئے سہی ریت کو عام کر دیا تھا اللہ پا اب اللہ پا کا شکر ہے اب اس کام کی طرح متوجہ ہو رہا ہے اس کام کو سمجھنے سیکھنے کیلئے کہتے ہیں چار مینے لگاؤ رک کو پھیرنا ہے امت کی امت کا مقصد امت کا تو پیشہ ہی تھا امت کا تو مقصد مقصد ہی یہی تھا اس امت جو چنیس ہی کام کیلئے گئی تھی اب جو اللہ کے راستے میں نقل و حرکت میں ہوگا اور اللہ کے دین کے لئے اللہ کے قلمے کو بلند کرنے کے لئے اب اللہ اس کے ساتھ ہوں گے اللہ کی مدد اس کے ساتھ اللہ کا وعدہ ہے کہ تم میرے دین کی مدد کرو میں تمہاری مدد کروں گا اب اس کو کون ہاتھ ڈال سکتا ہے اس لئے میرے محترم بھائی وردوستو ابھی تو ہم بہت کچھے ہیں بہت پیچھے ہیں لیکن اللہ کا شکر ہے اللہ کا شکر ہے اس طرح توجہ ہو رہی ہے لیکن ابھی بہت زیادہ ضرورت ہے ایک مجموعہ ایسا تیار ہو جائے ایک مجموعہ ایسا تیار ہو جائے جو اس کے علاوہ بجوہ اور نہ سوچے اس سے وقت ملے تو کھانا کھانے اس سے وقت ملے تو بچوں کو دیکھ لے نہیں ملے تو کوئی بات نہیں پھر دیکھو اللہ پاک کیسے عزت کی چوڑیوں پر پہنچاتے ہیں جیسے صحابہ کو اللہ پاک نے عزت کی چوڑیوں پر زلط کی گھاٹی سے نکال کے عزت کی چوڑیوں پر بچا دیا بڑے بڑے بادشاہ بھی ٹھڑے لے گئے تو ایک کام دوبارہ جائے اب ایک تو یہ کہ ہر مسلمان کا یہ مزید وار کام ہے ہر مسلمان مزید وار کام ہے ہر مسلمان کو منت سماجت کر کے گشتوں کے دریئے بلاغاتوں کے دریئے ہر مسلمان کو چار مہینے لگوائے جائے یہ نہیں سو جائے گی کیسے جائے گا اس کے بعد تو کھانے کو نہیں کرتے جائے گا چار مہینے سے رخ صحیح ہوگا یعنی رخ اس طرف کو ہو جائے گا جس مقصد کے لیے پہلے رخ ہوگا چلنا تو بات بھی شروع کرے گا رخ تو صحیح ہو پہلے ابھی تو چلی اُلٹے رخ پر رہے ہیں تو ہر مسلمان کا منت سماجت کر کے پیار محبت کے ساتھ دل جیت کر انفرادی ملاقاتوں کے ذریعے سے گر 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 جا کر سب کو چار مہینے نگلی تیار کیا جائے اور شب جمعہ میں تو آنے ہی اس لیے ہوتا ہے کہ چار چار مہینے تیار کر کے لاؤ شب جمعہ کا مقصد یہ ہے کہ ہفتہ بر محنت کرو تیار کر کے لاؤ ہفتہ بر محنت کرو تیار کر کے لاؤ جمعہ ہونا ہمارا اس لیے ہے جو نہیں تیار ہو سکے ان کو رات پر تیار کرو اور اللہ کے باتوں پر یقین دلائیں اللہ پر بھروسہ اللہ پر بھروسہ کر کے نکلیں مخلوق یقین دلیں اللہ کے بھروسے پر نکلیں اس لیے اللہ کیسے نکال دے لاؤ پرونوں نے لگا دی آخر اس لیے اللہ کی راستے کی ایک رات ایک رات اللہ کی راستے کی یہ رات جو ہے نا ہماری یہ بھی رات ہے یہ اللہ کی راستے کی رات ہے اب اس کو چھاؤ ہسی مدار میں یا دعوت میں تعلیم میں غگر میں عبادت میں گزار دے جائے مدار میں گزار دے جائے بات چیز میں گزار دے ایک رات اللہ کی راستے کی جو اللہ کی راستے میں ہے بید اللہ میں کڑا ہوا ہے حضرت صورت کے سامنے باز کر رہا ہے یہ رات قیمتی ہے اللہ کی راستے میں اللہ کی راستے میں نکل کر ہر عمل کا بھاو بڑھ جاتا ہے مانی بھی جانی بھی ایک روپے پہ سات لاکھ صدقہ کرنے گا سات لاکھ کون کر سکتا ہے صدقہ حرامتی تو نہیں کرتا ہے وہ بھی ایک روپے پر تو جتنا خرچ ہے گی اب سات لاکھ سے حساب لگا لو اتنا صدقہ حجرت کا مطلب یہ ہی ہے کہ نکلتے ہی اس کے گناہ ماب حجرت کا مطلب یہ کہ انہیں حجرت کی بناؤں سے توبہ کی طرف حجرت حجرت والے کے پسلے گناہ ماب ایک نماز جس کو اللہ مل گیا بس اب کیا ہے اب کہتے یہ اس کو تو ذمہ داری ہے امت کی ذمہ داری ہے اب اس نقل و حرکت کے راستے سے اس مقامی کام اور نکل کر خروج کے راستے سے ذمہ داری کا احساس پیدا ہو جائے دین کے مٹنے کا غم پیدا ہو جائے امت کا درد پیدا ہو جائے جس نکلنے کے راستے سے ہم ملک در ملک شہر در شہر اقلیم اقلیم ساری دنیا میں پھرنے والے بن جاوے چار مہینے سے شروع کریں اس ذمہ داری پر لوٹنے کے لیے وقت مانگا جا رہا ہے امت کے نکلنے کا اور کوئی راستہ نہیں ہے مرنے کے بعد اپنے اعتبار سے جنت مل جاوے گی ایمان پہ رکر گیا لیکن بڑی جنت شاندار جنیت لاکھوں گناہ دنیا سے دنیا سے بڑی جنت وہ تو دائی کیلئے ہے پھر پشتاوہ ہوگا چھوٹی جنت پر جیسے یہاں پشتاوہ تھا اسٹورنٹ کو ایک نمبر سے فرد پوزیشن رہ گئی تب کتنا پشتا تھا حالانکہ ایک ہی نمبر کم ہے تو وہاں پشتاوہ ہوگا جنرل بھی جانے کے بعد بھی اب پھر میرے مہترین بھائی کو اتنی بڑی انسانی ہے جس نے ابھی تک کلمہ نہیں پڑا ہوا اگر بغیر کلمے کے مر گئے اور ہم نے اس کی کوئی فکر نہیں کی ہم نے ذمہ داری کو نہیں سمجھا تو ہماری پکڑ بھی ہو جائے گی اس لئے سارے عالم کی انسانوں کی نیت کر کے چار مینے لگانا ہے اچھتے رہنا ہے چلتے چلتے مر جائیں گے تو وہاں پہ ان میں شمار اللہ کر دیں گے وہاں تک پہنچ تو نہیں سکتے لیکن نیت وہی ہو جہاں سعابہ چھوڑ کے کہتے ہیں میلت کو وہاں تک پہنچنا ہے انشاءاللہ اب چار مہینے سے شروع کریں پھر ملکوں میں جائیں سال اندرون پوری دنیا ہے ارے میرے مہترم بھائی وردوستو لوگ اللہ ہی کو نہیں جانتے دین کو نہیں جانتے کلمہ نہیں جانتے مسلمان نہیں جانتے اب تو اس رقم حرکت کی برکت سے بڑی تبدیلی آ رہی ہے ورنہ ہمارے اپنے ملک میں لوگ کلمہ نہیں جانتے نماز کو کیا پوچھتے ہو اصل اللہ کی ناراضگی کا سبب یہ ہے ہم دنیا والوں کو برا بلا کہتے ہیں پھر رہے ہیں کہ ان کی ویسے ان کی ویسے ان کی ویسے ان کی ویسے ارے وہ تو اللہ پاک کہہ رہے گا کہ تم دعوت کے کان کو چھوڑ دو کہ بھائید ہے اس پر کہ ہم تمہاری دعا قبول نہیں کریں گے تو میں دشمن کی خلاف مدد چاہو میں مدد نہیں کریں گے اور ظالم بادشاہ مسلط کر دیں گے اگر دعوت کا کام چھوڑ دیا تو تو قصروار کون ہو ہمی ہوئے نا بھائی ہمی نہیں چھوڑا ہے ہم دوسروں کو کیوں قصروار کہتے ہیں اس لئے ساری ذمہ داری کو سمجھتے ہوئے میرے مہترم بھائی دوستو تھوڑی سی محنت ہے باقی مدد ہی مدد اس ذمہ داری کے احساس پہلے گا اس کے لئے آپ حضرات سے سب سے درخواست ہیں کہ جیسے بیٹھے ہیں ویسے بیٹھے رہیے گا جس کے چار مہینے ابھی تک نہیں لگے ارادہ کرنے کر گیا ہے نیت کر گیا ہے آپ ارادوں کا کھڑے ہو جائیں آپ کے جگہ پر اور چار مہینے لکھوائیں باقی تشکیل بات میں ہوگی کھڑو جائیں ماشا بسم اللہ ترس قرآن ڈوٹ کم